پاکستان نے کامیابی کے ساتھ ایسی ایو کے سرورائی اجلاس کی مذبانی کر دی ہے اور پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ایسی ایو کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا اور جس میں رکن ممالک کے ڈیلیگیٹس یہاں پر تشریف لائے اور کچھ سائیڈ لائنز ملاقاتیں بھی ہوئی اور اس کا جو اوورال ایک الامیہ تھا وہ بھی جاری ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی اجلاس کے بعد جاری ہونے والا جائنٹ الامیہ اس کے کیا چیدہ چیدہ پائنٹس ہیں ان پائنٹس کو ہم ایلوبریٹ کریں گے کہ وہ پائنٹس کیسے فیوچر میں ایمپلیمنٹ کیے جائیں گے اور ان پائنٹس میں مسائل کیا کیا ہیں کیا وہ پائنٹس ایمپلیمنٹ ہو پائیں گے یا پھر وہ صرف ایک الامیہ کی حد تک محدود رہ جائیں گے تو بڑھتے ہیں جی اس الامیہ کے پہلے پائنٹس کی جانب جو ہم نے چیدہ چیدہ پائنٹس آپ کے لیے چوز کیے ہیں کہ ان پر ہم ڈسکیشن کریں گے تو پہلا پائنٹ ہمارے پاس یہ ہے اس الامیہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس جائنٹ سیشن کے دوران تنازیات حل کرنے کا عظم کیا گیا ہے یعنی کہ جو یہ ایسی ایو کا سربرائی جلاس پاکستان میں ہوا جس میں روس چائنہ پاکستان ایران سمیت دیگر مالک شامل تھے تو ان سب نے مل کر یہ عظم کا عیدہ کیا ہے کہ جو تنازیات ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے یعنی کہ تنازیات کے حل کرنے کا عظم کیا گیا ہے اب اگر ہم اس پائنٹ کو تھوڑا سو الیوریٹ کریں تو اس ایسی ایو کے اجلاس میں جو دو ممالک تھے جن کے درمیان بڑے واضح تنازیات ہیں نائنٹین فورٹ سیون سے لے کر آج تک وہ ہے انڈیا اور پاکستان یعنی تنازیات کا جب ذکر ہوا تو یہ جو پائنٹ ہے یہ اگر ہنڈر پرسنٹ کسی پیر پر بیٹھتا ہے یہاں پر ایسی ایو کے جو ممبرز ملک ہیں ان میں تو وہ انڈیا اور پاکستان ہیں یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تنازیات ہیں ان کے حل کرنے کا عظم کیا گیا ہے اب اس مائنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس سیشن سے پہلے جب جے شنکر کا کنفرمیشن ہوئی تھی وہاں سے کہ وہ پاکستان تشریف لار گئے ہیں تو انہوں نے وہاں آنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس دورے کے دوران بائی لیٹر ریلیشنز ڈسکاس نہیں ہوں گے یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ڈسکاس نہیں ہوں گے تو جو تنازیات کی بات کی جاری ہے وہ تو پہلے ہی انڈیا کی جانب سے بات کر دی گئی تھی کہ بائی لیٹر ریلیشنز ڈسکاس نہیں ہوں گے تو یہ ایک جائنٹ وینچر میں جائنٹ علامیہ جاری کرنے میں یہ جو تنازیات حل کرنے کے عظم کی بات کی گئی ہے تو اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دو بڑے معاملات اکثر ہمیں نظر آتے ہیں ایک کشمیر ایشو دوسرا پانی کا ایشو پانی والے ایشو پر بھی ان کے تنازیات ابھی تک موجود ہیں اور انڈیا نے ریسن ڈی بھی ایک وارننگ جاری کی ہے پاکستان کو اور کشمیر ایشو کی بات کریں تو جی شنکر جو کہ بارتی وزیر خارجہ ہیں وہ واضح انداز میں کہتے ہیں کہ آرٹیکل سری سیونٹی کے بعد یہ ماملہ حل ہو چکا ہے اب اس پر بات کرنا بے مقصد ہے تو یہ جو تنازیات حل کرنے کا عظم یہ جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ لکھ دی گئی ہے علامیہ میں اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بڑھتے ہیں دوسرے اہم پائنٹ کی جانب اس علامیہ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عوام کو سیاسی سماجی اور معاشی ترقی کے راستے کے علادانہ اور جمہوری طور پر انتحاب کا حق حاصل ہے یعنی سیاسی سماجی اور معاشی ترقی کے راستے اب سیاسی سماجی اور معاشی ترقی کے راستے کون سے ہوتے ہیں سیاسی ترقی کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو جمہوری نظام ہے جو جمہوری نظام رائج ہے وہ بغیر کسی انفلوینس کے وہ چل رہا ہو یعنی آپ کے الیکشنز فری اینڈ فیر ہو رہے ہوں آپ کے کوئی بھی بیرونی یا پھر اندرونی مداخلت نہ ہو رہی ہو تو آپ یہ جتنے بھی مالک ہیں چین اور ریشیا کو اگر ہم بات کریں خصوصا پاکستان کی بات کریں یا پھر انڈیا کی بات کریں تو یہاں پر تو کچھ بیرونی پریشرز بھی آ جاتے ہیں الیکشنز کے وقت اور کچھ اندرونی پریشرز بھی ہوتے ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے تو سیاسی ترقی تو آپ کی آپ کا کوئی جائنٹ وینچر ایساچ ہو نہیں سکتا آپ کا ایک انڈویجول وینچر ہوتا ہے تو اس کو اس علامیہ میں آپ نے شامل کیا ہے اس کے بعد سماجی ترقی کی بات کی گئی ہے تو سماجی ترقی کسی آدھاک پاسیبل ہے اگر ملک یہ سارے ایسے سیشنز کے تھرو کچھ بہتری کی توقع کرتے ہیں تو یہ کی جا سکتی ہے کہ سماجی ترقی ہو سکتی ہے وہ ایک انڈویجول بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کا ورحال جو ایک پلیٹ فارم ہے اس پر بیٹھ کر آپ کمبائن سٹیپس کی کچھ ایسے لے سکتے ہیں معاشی ترقی کے راستے کی بات کی گئی ہے یعنی کہ معاشی ترقی کے والے سے بھی اس علامیہ میں بات کی گئی ہے تو معاشی ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن معاشی ترقی کے راستے کے آزادانوں اور جمہوری طور پر انتہاب کا حق حاصل ہے یعنی یہ سارے ملک مل کر کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہ آپ معاشی ترقی کے لیے آزاد ہیں کہ آپ اپنے تمام جو سٹیپس ہیں وہ لے سکیں اب اس میں پھر کلیش آف انٹریسٹ آ جاتا ہے مطلب لیٹس سپوز ریشیا اور چائنہ مل کر پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کے لیے آزادانہ طور پر کسی بھی ملک کا انتہاب کر سکتے ہیں تو پاکستان اگر معاشی ترقی کے لیے امریکہ کے ساتھ بہت بڑی کوئی ڈیل کرتا ہے تو سب سے پہلا جو اعتراض ہوگا وہ تو ریشیا کا ہوگا وہ چائنہ کا ہوگا same is the case with انڈیا انڈیا اب strategic partner ہے امریکہ کا وہ اگر امریکہ کو چھوڑ کے روس اور چائنہ کے ساتھ کوئی تعلقات بناتا ہے تو امریکہ اس میں بات کرے گا اور انڈیا پہ ابھی سب سے زیادہ pressures ہیں ابھی جو ہم نے last video میں discussion بھی کی تھی کہ انڈیا شاید یہ SEO کو ہی چھوڑ دے تو وہ reason بھی یہی ہے کہ وہ strategic partner ہے امریکہ کا اور یہاں پر بیٹے ہیں ایران جو کہ اس وقت انڈیا کے خلاف کڑا ہے یہاں پر بیٹھا ہے ریشیا جو کہ کسی یاد تک کبھی کبھی ان کے تعلقات اچھی ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ یہ آپ سنڈاؤنی رہتے ہیں امریکہ کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا ہے چائنہ تو اب ان ممالک کے ہوتے ہوئے انڈیا کیسے ایک آزادانہ طور پر معاشی لیاز سے کچھ ٹیپ لے سکتا ہے یہ بلکہ basically negation ہے اس point کی ادھر ہی کہ انڈیا کے ساتھ تو already یہ حملات چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مشہد بہتر کرنے کے لیے اگر امریکہ کی طرف جا رہا ہے تو یہاں سے اس کو pressure تو یہ جو معاشی ترقی کے لیے ازادانہ اور جو موری طور پر انتحاب یہ بھی بڑی ایک ہے کوئی non practical سی بات سامنے نظر آتی ہے کیونکہ countries کے اپنے interest ہوتے ہیں بڑھتے ہیں جی آگے اور دیکھتے ہیں کہ سلامیہ میں باقی کیا باتیں discuss ہوئی اور وہ ہے جی ریاستوں کی خودمختاری ازادی اور علاقائی سالمیت کا بھامی اعترام پائدار ترقی کی بنیاد ہے ریاستوں کی خودمختاری اب ریاستوں کی خودمختاری کی بات کی گئی ہے یہاں پر اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ریاست ہے کشمیر جو کہ 1947 سے لے کر آج تک دونوں ممالے کی درمیان تنازہ بنا ہوا ہے ایک بہت بڑا اور لوگ کیا چاہتے ہیں اس کی پرواہ کیے بغیر باتیں کی جاتی ہیں تو ریاستوں کی خودمختاری کے لیے بات تو کر دی گئی ہے لیکن اس میں practical کچھ نہیں ہے اگر اس میں ریاستوں کی خودمختاری کی بات کرتے ہیں تو ازادی کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ پہلے آل کریں آپ اور علاقائی سالمیت کا بہمیات رہاں علاقائی سالمیت تو تب پاسیبل ہوگی کہ دب انڈیا اور پاکستان اس طرح کے مسائل سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ فرنڈشپ کریں گے اور بنیاد کو ایک امن کا پیغام دیں گے تو تب علاقائی سالمیت پاسیبل ہو سکے گی تو یہ پوائنٹ بھی ٹوٹلی ایک کاغذ کے ٹکڑے کی حد تک محدود ہے کہ ریاستوں کی خودمختاری بھائی کونسی ریاستوں کی خودمختاری جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ریاست فوٹی سیون سے لے کر آج تک اپنا رائٹ مانگ رہی ہے تو کونسی ریاستوں کی خودمختاری کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اور پھر آزادی اور علاقائی سالمیت یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انڈیا اور پاکستان درمیان معاملات حل کیے بغیر ممکن نہیں ہیں تو یہ ڈال دیا گیا ہے اس میں بھی اور اگلا پائنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اندرونی معاملات میں ادم مداخلت کے اصول پائدار ترقی کی بنیاد ہیں اب اندرونی مداخلت اس میں اگین انڈیا اور پاکستان آ جاتا ہے انڈیا کو میشہ یہ شکوا رہتا ہے کہ پاکستان اس کے اندر آ کر دہہت گردی کرتا ہے پاکستان کو یہ شکوا رہتا ہے کہ انڈیا کی جانب سے یہ کام پاکستان کے مختلف صوبوں میں کروائے جاتے ہیں دونوں ممالک کھل کر ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے ہیں اور پھر ثبوت بھی فرام کرتے ہیں اور پھر وہ اس اعلامیہ میں یہ مانتے بھی ہیں کہ یہ پائدار ترقی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ادم داخلت ہونے چاہئے یعنی جو یہ ممالک کام کر رہے ہیں پھر اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم ترقی کر سکتے ہیں مطلب دونوں کو واضح پتا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس ترقی کی راستے روک جاتے ہیں اس کے باوجود علامیہ میں یہ بات لکھتی گئی کہ ایسا اگر کرتے ہیں ہم تو ترقی ہو سکتی ہے ادھا مداخلت ہوگی تو ترقی ہوگی بارنا نہیں ہوگی تو مداخلت تو ہے دونوں مالے کھل کر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں تو پھر جانی کہ آپ علامیہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو تو ترقی ہو سکتی ہے اور پھر آپ وہ کام کر بھی نہیں رہے تو آگے بڑھتے ہیں یہ طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کے اصول عالمی تعلقات کی پائیدار ترقی کے لئے بنیاد ہیں اگر ایک بات بتا دی گئی ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو ترقی ہو سکتی ہے اور وہ اسی چیز پر کے بنیاد بنا کر بتایا گیا ہے کہ وہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں اب چائنا، ریشیا، پاکستان، انڈیا یہ سارے کہیں نہ کہیں طاقت کے استعمال کی دھمکی لازمی دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان تو دوسرے کو اکثر دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ریشیا اس وقت یکرین کو بھار بھار دھمکیاں دے رہا ہے اور پھر اس جائنٹ علامیہ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ اس طرح کی دھمکیاں کر دیں گے تو عالمی آمن اور عالمی ترقی پاسیبل نہیں ہوگی تو یہ وہ پائنٹس سے کچھ جو میں نے آپ کے سامنے الابوریٹ کیے کہ یہ کتنا دولہ پن ہوتا ہے کہ اس طرح کی اجلاس میں بیٹھ کے کنٹریز وہ باتیں کر جاتی ہیں کہ جو انہوں نے اس سے ایک دن پہلے بھی اس کے خلاف گئے ہوتے ہیں اور ایک دن بعد بھی اس کے خلاف جائیں گے ابھی جتنے بھی مسائل ہیں ایسی جو کنٹریز کے آپس کے وہ سارے اگر ہم ان کے تناظر میں دیکھیں تو میں نے ایک ایک پائنٹ آپ کو الابوریٹ کر کے دکھایا ہے کہ کیسے وہ ان کنٹریز کے حقیقت سے برعکس ہیں یعنی یہ جو علامیہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ لگ کر دے دیتے ہیں اور اس میں یہ پائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے علاوہ بھی بہت سائی چیزیں ہیں لیکن یہ وہ پائنٹس ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے الابوریٹ کیا کہ یہ کیسے ڈیفرنٹ ہیں حقیقت سے تو یہ ایک علامیہ کی عادت تک محدود ہوتا ہے یہ سارا معاملہ تو اسی وجہ سے اسی جو اپنا جو ایک اس کا کردار ہے وہ بھی منیموم سا ہو گیا ہے لیکن پاکستان کے لئے یہ اس لئے بڑی کمیابی ہے کہ پاکستان نے اس کو ہوسٹ کر لیا سکسیسفولی چائنا کے ساتھ مل کر سی پیک پر کچھ اہم پائنٹس ڈسکاس ہو چکے ہیں رشیا کے ساتھ اہم میٹنگز ہوئی ہیں پھر چائنا اور پاکستان نے مل کر یہاں گوادر ائرپورٹ کا ستاب بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی کچھ روابط بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بھارتی وزیر حرجہ جے شنکر اور پاکستانی وزیر حرجہ عساق ڈار کی بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے دیکھا پھر جے شنکر نے جاتے ہوئے کہا جی کہ میں رخصت ہو رہا ہوں یہاں سے اور پاکستانی عمام کا پاکستانی حکومت کا میزبانی کرنے کا شکریہ تو یہ اچھے شکون بھی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی جو کی جو ساری میڈنگ ہوئی ہے یہ ساری فلاپ ہے کچھ اچھے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جب بھی ملک مل کر بیٹھتے ہیں تو کچھ نو کچھ اس میں سے پازیٹیو نکلتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں یہ جو جائنٹ علامیہ ہوتا ہے اس کو میں نے آپ کو الابرائیٹ کر کے بتایا کہ کیسی کیسی باتیں لکھتی جاتی ہیں اور پھر وہ کیسے اس کو ہم ریلیٹ کر کے دیکھیں تو وہ کیسے حقیقت سے بھی ان کا کوئی باستہ نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی آپ اس سارے معاملے پر ہمیں اپنی رائے سے لازمی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو برواقت آپ تک پہنچ سکے اسلام ملکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیئر